السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمد للہ وصلاة و السلام علام اللہ نبی بعد اما بعد میرے محترم مزرگو دوستو یہ ویڈیو ان علماء کے لیے ہے ان حفاظ کے لیے ہے جو مکاتب اور مداری سے پڑھاتے ہوں مکاتب میں پڑھانے والے جو علماء ہوتے ہیں حفاظ ہوتے ہیں وہ صبحوں کے ٹائم میں جو ہے ساڑھے آٹھ سے نو بجے تک یا ساڑھے نو بجے تک بچوں کو پڑھا کے چھوڑ دیتے ہیں میں ان کے پاس جو ہے نا ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے مداری سے پڑھانے والے جو ہوتے ہیں الحمدللہ بچارے وہ جو بہت محنت کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بھی ٹائم ہے ساڑھے دس یا اگارہ بجے ان کے پاس بھی چھٹی ہو جاتی ہے اور ایک بجے تک انہیں بھی محلت ملتا ہے ٹائم ملتا ہے آرام کرنے کے لیے یا ادھر ادھر اگھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں تو ان کے پاس بھی جو نا ساڑھے دس اگارہ بجے سے ٹائم ہے تو میرے بھائیو دوستو میرے کہان ایک مطلب یہ ہے کہ ہم مدرسے میں رہ کر کے ہم مساجد میں رہ کر کے اور ہم جو نا مدارس میں رہ کر کے اور اپنے سائیڈ انکم کیسے بنائے ہم جو نا اپنے فیوچر میں آگے بڑھنے کے لیے کیسے سوچیں ہم ایک جس جگہ پہ امامت کرتے ہیں تو ہمارا سوچ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا سائیڈ انکم جو ہو اٹیوشن وغیرہ ہو کسی گھر میں جا کر کے یا کچھ چند بچیوں کو جو ہے نا بچوں کو اکھٹے کر کے اور جو ہے نا مسجد یا مکتق پہ اندر بلائیں اور اٹیوشن کے طور پر انہیں پڑھائیں تاکہ کچھ میرا انکم ہو تو میرے بھائیو دوستو یہ میرا سوچ ہوتا ہے ہمارا سوچ ہوتا ہے میں بھی ایک امام ہو ہمارا بھی سوچ یہی ہوتا ہے کیونکہ عوام جو ہے نا ہمیں سائیڈ انکم میں کوئی بیجنس وغیرہ کرنے نہیں دیتی پبلک تو ایسی ہوتی ہے عوام تو ایسی ہے بھائی تو میرے بھائیو دوستو ہمیں کرنا کیا ہے جو ہم کامیاب ہوں ہم کیا کرے جو ہمارے فیوچر صدر جائے ہم کیا کرے کہ ہمارے بچے یا ہمارے پشت ہمارا خاندان بھی ہم سے جو نا خوش ہو اور ہم کیا کرے کہ ہمارے خاندان والے بھی الحمدللہ بیٹھ کے کھا سکے ہم کیا کرے کہ ہمارے بچوں کا جو نا زندگی سبر جائے ہم کیا کرے گا ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہنا وہ صدر جائے ہم اچھے سے اچھے جو ہنا کالیج میں اپنے اچھے سے اچھے اسکولوز وغیرہ میں جو ہنا بچوں کو پڑھا سکے ہم بھی اپنے بچوں کو ان تمام ضروریات زندگی کو پورا کر سکے جو لوگ کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ہیں ہماری ضروریات بھی ہے اور میرے بھائیو دوستو ہمارے بچے بھی ہیں جو سینکل خریدنے کے لیے کہاتے ہیں ہمارے بچے بھی جو گاڑیاں خریدنے کے لیے کہاتے ہیں ہمارے بچے بھی جو ہنا بڑے بڑے کالیجز وغیرہ میں جو ہنا نام لکھانے کے لیے کہاتے ہیں ایڈویشن کے لیے کہاتے ہیں لیکن ہمارے پاس ویسا نہیں ہے ہمارا بچہ ہم لوگوں کا جو تنخہ میرے بھائیو دوستو سات آٹھ نو دس ہزار روپیہ ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم آٹھ ہزار یا سات ہزار کا سینکل خرید دیتے ہیں اپنے بچے کو تو تین ہزار میرے پاس بچتا ہے یا دو ہزار یا جو ہنا ایک دو ہزار روپیہ بچتا ہے یا تین ہزار روپیہ بچتا ہے تو میرے بھائیو دوستو اگر ہم نے آٹھ ہزار کو سینکل خریدا دو ہزار روپیہ بچ رہا ہے کیا اس دو ہزار کے اندر ہم اپنے گھر کو چلا سکیں گے کیا ہم جو ہنا اپنے گھر میں جتنے بھی اخراجات ان دو ہزار میں پورا کر سکتے ہیں نہیں تو میرے بھائیو دوستو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے ہم اپنے مکتب کے بچوں کو چھٹی کریں اس کے بعد ہم کرتے کیا ہیں ہم گھومنے فیرنے کے لئے نکل جاتے ہیں یا پھر جو آنا آرام کرتے ہیں تو میرے بھائیو دوستو ہم آرام بھی کریں لیکن بچوں کو چھٹی دینے کے بعد ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ تک جو آنا آپ اپنے موبائل کے اندر ٹائم دے وہ کیا کرنا پڑے گا آپ جو حدیثیں پڑھتے ہیں آپ جو بیان کرتے ہیں آپ جو آنا تقاریر وغیرہ کرتے ہیں وہ میرے بھائیو دوستو روم کے اندر آپ لوگ ہو جائیں بند ہو جائیں یا جو آنا جہاں پر آواز ہو گیا شورگل نہ ہوتا ہو وہاں پر میرے بھائیو دوستو آپ جو آنا چند منٹ کے لئے موبائل کی سکین کو آن کریں اس کا کیمرہ کو آن کریں اور جو حدیث آپ کو یاد ہے آپ جو آنا موبائل کے اندر اس کو ریکوڈ کرنا شروع کریں ویڈیو بنانا شروع کریں آپ روزانہ یہ کام کریں گے روزانہ آپ کا یہ معمول بنانا آپ کو کہ ہم کو روزانہ ویڈیو شوٹ کرنا ہے چاہے وہ حدیث کو اوپر ہو قرآن کو اوپر ہو چاہے آپ الحمدللہ آپ کی آواز اگر اچھی ہے آپ قرآن شریف جو نہ تلاوت کر کے روزانہ یوٹیوب پہ اپلود کر سکتے ہیں آپ کو حدیثیں یاد ہے آپ حدیث کو جو نہ صحیح ترجمہ کر سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں صحیح سے لوگوں کو موٹی موڈیویشن دے سکتے ہیں تو میرے بھائیوں دوستو آپ اس کو بھی کریں کچھ نو کچھ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو جو نہ مسجد میں رہ کر کے لوگوں گھر کے اندر جا کے چوشن نہیں پڑھانا بلکہ آپ کو میرے بھائیوں دوستو اپنے روم میں رہ کر کے جو dispersed لوگوں کو یوٹیوب کے ذریعے بتانا ہے یوٹیوب کے ذریعے آپ کو بتانا ہے آپ یوٹیوب ایک چینل بنایا ہے نہایت ہی آسان ہے آپ یوٹیوب کے اندر سرچ کریں کہ یوٹیوب میں چینل کیسے بنایا ہے یوٹیوب چینل کیسے بنایا ہے تو الحمدللہ چند سیکنڈ چند منٹ کے اندر آپ سیکھ جائیں گے بہت ہی آسان ہے میں بگر پڑھا لکھا ہوں اتنا انگلیش پڑھا نہیں ہو لگے ہیں الحمدللہ میں بھی چینل دو دو تین تین اپنا خود کا بنایا ہوا ہے تو آپ خود سے چینل بنائے اور اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کریں سمجھیں میرے بھائیو دوستو پہلی پہلی آپ کے اندر جو بیوز جو آتے جو ویڈیو چلتا ہے کبھی ساتھ آٹھ دس بارہ بیس پچیس سو پچاس سمجھیں گے ستر ہسی چل کے روک جاتا ہے ہم پریشان نہیں ہوں گے چلے نہ چلے ہمارا اوریجنل کنٹین ہے ہمارا اوریجنل ویڈیو ہے فیس بک یوٹیوب کے طرف سے ہمارا کوئی کوپی ریٹ نہیں آئے گا کوئی جو پروبلم نہیں آئے گا کوئی کنٹین نہیں آئے گا تو میرے بھائیو دوستو ہمارا اوریجنل ویڈیو ہوگا اس لئے ہم کو ڈرنا نہیں ہے کام کرتے رہنا روزانہ ایک ویڈیو کو بنانا ہے اور اپلوڈ کرنا ہے الحمدللہ یہ آپ جو کرتے رہیں گے وہ کسی کو یہ الحمدللہ یہ جو آپ کام کرتے رہیں گے نا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ جو میرے بھائیو دوستو آپ بھی کچھ پیسہ کمانے شروع کر دیں گے آپ بھی جو نا مہینے کے لاکھ روپیہ مہینہ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں آپ بھی مہینے کے جو نا بیس ہزار تیس ہزار پچیس ہزار چاریس ہزار روپیہ کما سکتے ہیں یہ کب ہوگا میرے بھائیو دوستو جب آپ محنت کریں گے میں ایک مولانا سے ملا اور میں نے یوٹیوب یا فیس بک کے بارے بات کو شوٹ کر کے ڈالنا کوئی بری بات نہیں ہے ہم اپنے جو نا یا ویڈیو بنا کر شوٹ کرنا کوئی بری بات نہیں کوئی تقاریر کر کے کوئی قرآن کی تلاوت کر کے کوئی نماز وغیرہ طریقہ بتا کر کے اگر ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس سے جو نا دنیا اس سے سیکھتی ہے اور اسے دیکھتی ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتی ہے تو کون سے گناہ کا کام ہے تو بس اتنا سا کام کرنا ہے میں بھی جو ہے گوشتہ سال یوٹیوب کا چینل بنایا تو ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا لوگ جو ہے مجھے برا بھلا کہتے تھے اور مجھے لوگ دیکھ کر کے ہستے تھے سمجھیں کی نہیں کیونکہ مجھے بولنا نہیں آتا آپ تو جانتے ہیں میں کس طرح لکھلا کے بولنا ہوں تو لوگ جو نا مجھے برا بھلا لوگ کہتے تھے میں کیا کہنا سارا یوٹیوب سے اپنا ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن میں لگا رہا فیس بک کے اندر میں لگا رہا جس طرح کبھی ویڈیو اپلوڈ کرتا لیکن کرتا ضرور تھا اور یوٹیوب چینل کو میں نے بند کر دیا چینل تھا لیکن میں چینل کے اندر کچھ ڈالتا نہیں تھا تو پھر میں ویڈیو دیکھتا رہا دیکھتا رہا لوگوں کے بات سمجھ میں آتی رہی کہ ہمیں یہ اس طرح کرنا ہے لوگوں کے باتوں کو نہیں سننا ہمیں اگر کامیابی ہم چاہتے ہیں ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے کون کیا کہتا ہے ہمیں روزانہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے اور لوگوں کو جو ہمیں ویڈیو کو روزانہ اپلوڈ بھی کرنا ہے اور لوگ دنیا کچھ کہے کون کیا کہتا ہے کون تانہ مارتا ہے کون برا بھلا کہتا ہے ہم کو اس کی باتوں کو نہیں سننا نہ دیکھنا ہے اس کے طرف ہمیں اپنا کام کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ کے ذاتوں پر پوری امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو مدارس اور مقاتب میں پڑھانے والے حفاظ اکرام یا علامہ اکرام مہینے کے آر سے نو سے دس ہزار روپیہ کماتے ہیں چار سے پاس مہینے کے اندر یا ایک سال کے اندر اندر جو ہے الحمدللہ مہینے کا بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ایک ایک لاکھ روپیہ کمانا شروع کریں گے تو میرے بھائیو دوستو آپ اپنے وقت کو زائنہ کریں میں ان علامہ سے جو ہنا معدبانہ گزارش کرتا ہوں حفاظ اکرام سے معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت کو زائنہ ہی کیجئے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ٹائم دیجئے دیکھیں کہ پہلے پہلے ویڈیو آپ بنائیں گے نا تو ویڈیو صحیح نہیں بنے گی یا پھر بولنا صحیح نہیں آئے گا آپ ایک ایک دو دو گھنٹہ تین تین گھنٹہ چار چار گھنٹہ آپ ٹائم اس میں دیجئے سمجھے گی نہیں آپ کو ٹائم دینا پڑے گا جب جا کر کہ آپ کو بولنا بھی آئے گا آپ کے اندر ٹائلنٹڈ آئے گا بولنے کے لئے ٹائلنٹ آئے گا آپ کے اندر جو نا بولنے کے سکت آئے گی آپ جو نا اس طرح کا بول سکتے ہیں آپ نیڈر ہو سکتے ہیں تو میرے بھائیوں دوستو آپ بالکل نیڈر ہو کے بولنا ہے تو یہ کیسے ہوگا جب ہم خوب بولتے رہیں گے آپ جو نا موبائل میں ایک ماہ تو ویڈیو بنایا ٹھیک نہیں ہوا یا پھر باتیں ٹھیک نہیں ہوئی یا ہم جو نا ادھر ادھر کے باتیں کر دیئے پھر ویڈیو ڈیلیٹ کریں گے دوسرا ویڈیو بنائیں گے تیسرا ویڈیو بنائیں گے چوتھا ویڈیو بنائیں گے لگے رہیں گے اسی کا اندر ایک جو نا تین گھنٹہ چار گھنٹہ دو گھنٹہ جب ہم لگیں گے ایک نا ایک ویڈیو ہمارا جو وہ جو ہے صحیح بنے گا جس کو ہم جو نا اس کو ایڈیٹنگ کریں گے کان شٹ کریں گے آپ یوٹیوب کا اندر جائیں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کا جو نا سپیار آتا ہے جیسے بھی این بھی اور این اس کو آپ اپلوڈ کریں اس کے بارے میں یوٹیوب میں دیکھیں کہ کیسے جو نا ویڈیو کو جو نا ایڈیٹنگ کیا جاتا ہے ویڈیو میرا بھائیو دوستو تھامنیل کے بارے میں اگر آپ کو سیکھنا ہے تو تھامنیل کے بارے میں آپ یوٹیوب میں سرک کریں کہ یوٹیوب تھامنیل کیسے بنایا جاتا ہے تو وہ بھی آپ جو نا اسے دیکھ کر کے بس چند گھنٹوں کے اندر آپ الحمدللہ سیکھ سکتے ہیں بہترین تھامنیل بنانے کے لئے دو تین دن تو لگتے ہی ہیں میں بھی تھامنیل پوری طرح اس نہیں بنا پاتا جس کے وجہ میں میری ویڈیو نہ ڈالنے کی پہلی وجہ ہے کہ میں تھامنیل سے اس نہیں بنانے پاتا تو میرے بھائیو دوستو پھر ایڈیٹنگ کرنا ہے کہ اسے کٹ کرنا ہے کہ ایرو کیسے لانا ہے کس طرح جو لگانا اپنے ویڈیو کے اندر وہ ساری کے ساری چیزیں جو یوٹیوب کا اندر ہے یوٹیوب میں کون سی چیز نہیں ہے آپ صرف جو انہوں نے بول کے بھیجے فوراں آ جائے گا آپ اس ویڈیو کو دیکھیں دیکھ کر کے سیکھیں الحمدللہ سیکھ کر کے آپ کو کام کرنا ہے اور ہمیشہ یہ کام کرنا ہے کہ جو ہے دو مہینہ ایک مہینہ پندرہ دن دس دن کے دن چھوڑو چلتا نہیں ہے میرا ویڈیو کو دیکھتا نہیں ہے آپ کو آپ کا ویڈیو کو دیکھے یا نہ دیکھے دیکھیں آپ کا ویڈیو دو چار دس پندرہ بیس جو نا جو چلا ہے یوٹیوب نے جو دس آدمی پاس بھیجا ہے تو یوٹیوب میں بھیجا ہے جب ہی تو چلا ہے نا ایسا تھوڑی نہیں کہ کوئی جو نا اپنے آپ چل گیا ویڈیو ہاں ایک بات ہے کہ آپ جو نا گروپ اگرہ میں یا لوگوں پاس بھیج بھیج کو جو نا یوٹیوب کو اپنے چینل کو چلواتے نہیں رہیں گے اپنی ویڈیوز کو بس آپ یوٹیوب بنا لیجیے آپ کا یوٹیوب کا جو نا ویڈیو تیس سے پینٹیس ویڈیو چالیس ویڈیو ہو جائے گا نا تو یوٹیوب خود پرموٹ کرنا شروع کرے گا دیرے 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 آپ کا ویڈیوز کے اندر جو نا بیوز آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میرے بھائیو دوستو دیرے 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 جوانا بیوز آنا شروع ہو جائے گا پھر دیرے دیرے آپ بروک کریں گے پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ جب چینل منٹائج ہو جائے گا تو الحمدلہ پھر ہم بھی جوانا یوٹیوب سے جوانا پیسہ کمانا شروع کریں گے تو میرے بھائیو دوستو ہم لگے رہیں گے کوئی کچھ کہیں ہم کو دیکھنا نہیں کون کیا کہا رہا ہے یا کچھ کہا رہا ہم کو دیکھنا نہیں ہے ویڈیو نہیں چلی پھر بھی نہیں دیکھنا کیونکہ اوریجنل کا کنٹینر آج نہیں کل تو چلے گا انشاءاللہ کون زمارہ پیسہ اس میں لگ رہا ہے فری کا کام ہے نو انویشت کوئی کچھ لگانا نہیں پڑے گا بس ہم جیسے بیٹھ کرتے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کو ہی بنانا ہے انشاءاللہ الرحمن اللہ کے ذات کو پوری امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے گا ٹھیک ہے بھائی میرے بھائیو دوستو میری ویڈیو اچھی لگو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ